شروع کریں جیسے ہم نے پہلے پڑھا علم المعانی کے اندر کہ کلام کی دو قسم ہیں خبر اور انشاء اور پھر انشاء کے تعلق سے پڑھا گیا اس کی دو قسم ہیں انشاء طلبی غیر طلبی ایسے ہی یہاں پر بھی علم البدی دو حصہ میں منقسم ہیں محسنات اللفظیہ اور محسنات معنویہ اس سے ہمارے سرے بس میں تین تین محسنات ہیں لفظیہ سے تین ہیں جناس سجا اور غد العجز علی الصدر اور معنویہ سے تین ہیں توریہ قباق اور مقابلہ اور بھی قسمیں ہیں تو کونسی قسم قسمیں آتی ہیں یعنی محسنات اللفظیہ میں آتی ہے یا معنویہ میں اسے بھی دھیان سے دیکھیں اس سے بھی کوشن پوچھا گیا ہے تین دین دیں گے معنویہ کا اور ایک قسم اللفظیہ کا ہوگا لیکن ایسا لگے گا کہ نہیں ایک ہی ہے دیکھیں علم البدع عرفت فیما سبق ان علم البیان وسیلتن الى تعدیت المعنى بی اصالیب عدتن بین تشبیح و مجازن وکن آیا یہ اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ علم البیان کے اندر آپ جان لیے ہیں کہ ایک معنی کو کئی طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے علم المعانی کے لئے آپ جان گئے ہیں کہ کلام کو مقتصر حال کے مطابق اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے اور یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ تحسین وجوہ تحسین سے بحث ہوتی ہے کلام کو کیسے مزین کیا جائے لفظاً و معاماً یہ خلاصہ ہے اس پورا مبارد کا ماں سبق میں جان لیا کہ علم البیان وسیلہ ہے معنی کو ادا کرنے کا مختلف طریقوں سے جو طریقے کس کے درمیان گھومتے رہتے ہیں تشبیح مجاز کی نایا وغیرہ اور یہ بھی جان لیا کہ علم المعانی کو پڑھتے ہیں یا اس کا پڑھنا یہ ہیلپ کرتا ہے مدد کرتا ہے کلام کو مقتصر حال کے مطابق ادا کرنے پر معا وفائی ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے پورا پورا یہ بھی کرتا ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے بغرازن بلاغی کوئی بلاغتی نکتہ ہوتا ہے اس کے اندر یفہم ضمنا من سیاقی جو کہ سیاق سے ضمنا سمجھا جاتا ہے فما یحیط بھی من قرائن اور جو اس کلام کے اندر جو ہے جس کو چاروں طرف ہوتے ہیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں قرائن لفظیاں معنی دیکھیں فہنا کا ناحیت اخرہ من نواح البلاغ تو دو چیزی ہو گئیں اور بلاغت کے نواحی میں سے گوشوں میں سے ایک دوسرا بھی پہلو ہے لا تتناولو مباحث علم البیان وہ جو ہے علم البیان کے مباحث سے بحث نہیں کرتا وَلَا تَنظُرْ فِي مَسَائِلِ عِلْمِ الْمَعَانِ علم المعانی کے مسائل میں بھی نہیں غور کرتا بلکہ کیا کرتا ہے وَلَاكِنَّهَا دِرَاسَتٌ لَا تَتَعَدَّ تَزِينَ الْأَلْفَاظِ عَوِ الْمَعَانِي بِالْوَانٍ بَدِعَاتٍ مِنَ الْجَمَانِ اللَّفْظِي عَوِ الْمَعَانُوِي بلکہ ایسی سٹیڈی ہے دراسہ ہے جسے پڑھتے ہیں جو الفاظ یا معانی کو مزین کرنے سے آگے نہیں بڑھتا اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ الفاظ یا معانی کو مزین کر دیں کیسے لفظ یا معانوی جمال سے وہ جمال کہاں سے آئے بِالْوَانٍ بَدِعَاتٍ الگ الگ طریقے کے عمدہ طریقوں کے ساتھ بِالْوَانٍ انْوَاعٍ بَدِعَاتٍ عمدہ قسم کے ساتھ وہ قسم کیسے ہوگی کہاں کیوں کیسے ہوگی من الجمال جمال لفظی کی ہوگی یا معانوی کی ہوگی وَيْسَمَّ الْعِلْمُ الْجَامِعُ لِهَذِهِ الْمَبَاحِثِ بِعِلْمِ الْبَدِعِ اور وہ علم جو ان مباحث کو جامع ہو اسے علم البدی کہتے ہیں وَهُوَا يَجْتَمِلُكَمَا أَشَرْنَا عَلَى مُحَسِّنَاتٍ لَفْظِيَّةِ وَعَلَى مُحَسِّنَاتٍ مَعْنَوِيَّةِ جیسے ہم نے اشارہ کیا علم البدی مشتمل ہوتا ہے محسناتِ لفظیہ پر اور محسناتِ معنویہ پر وَإِنَّ ذَاكِرُونَ لَكَ مِنْ كُلِّ قِسْمٍ طَرَفًا اور ہر ایک سے ہم ایک حصہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے محسناتِ اللفظیہ محسناتِ اللفظیہ میں نیچے کریں آپ الجناس پہلے نمبر پر اسے کہتے ہیں جناس معلوم ہے پڑھتے ہیں آئیے قادے الجناس اَن يَتَشَابَحَ اللَّفْظَانِ فِى النُّتْقِ جناس یہ ہے کہ دو لفظ بولنے میں ایک جیسے ہوں وَيَخْتَلِفَا فِى المعنى لیکن معنى میں مختلفوں الگ ہوں جناس کہ یہ کہیں تجنیس بھی کہتے ہیں مجانس بھی کہتے ہیں وَهُوَ نَوْعَان اس کے دو قسمیں ہیں اور مختصر سے قسم یہاں پر بیان ہے بہت سارے قسمیں ہیں بیسیوں پچیسیوں پچاسو تامون نمبر تامون وَهُوَ مَتْتَفَقَ فِيهِ اللَّفْظَانِ فِى أُمْرٍ اربعاتٍ اور جناس اَتَام کسے کہیں گے جس میں دونوں لفظ چار چیزوں میں متفق ہوں نوع الحروف نوع الحروف یعنی حرف کون سا ہے جیم ہے کہ با ہے دیکھیں یہ ساعہ ساعہ ہے تو ساعہ کے اندر سین علی فعین ہے گولتا ہے دوسرے ساعہ کے اندر بھی یہی ہے تو نوع الحروف بلکل ایک جیسے ہیں یہاں مختلف نہیں ہیں تقہر تنہر کہہ رہے ہیں تو سب کچھ ایک ہے اعراب اور عراب سب ہے لیکن ایک جگہ قاف ہے دوسری جگہ نون ہے تو حروف بدل گیا تو یہ نوع الحروف ہو گیا شکلوہ شکل ایک جیسی ہو شکل سے مراد حیعت حیعت سے مراد اعراب رفع نصب جگھ ٹیک ہے جیسے ساعہ کے اندر پہلے سین علی فعین گولتا دوسرے ساعہ کے اندر بھی ویسا ہی ہے یہ ترطیب تو نوع الحروف شکل الحروف کہیں ہی ابھی لکھا ملے گا اور عدد حروف ترطیب چار چیز میں اگر برابر ہیں چاروں چیزیں پائے جا رہی ہیں تو جنہ سے تام کہلائے گا غیر تام کسیے کہیں گے وَهُوَ مَخْتَلَفَ فِيهِ اللَّفْزَان فِي وَاحِدٍ مِنَ الْأُمْهُرَ الْمُتَقْدِّمَةِ اوپر گزرے چار امور میں سے کسی ایک میں بھی دونے لفظ مختلف ہوتے ہیں تو اسے جنہ سے غیر تام کہیں گے اب آئیے مثال سے ہم سمجھیں کہ زن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ تو بس تھوڑی دیر ہی تھہ رہے تھے نہیں تھہ رہے تھے مگر مگر تھوڑی دیر تو یہاں پہ کیا ہے بتایا سر یہاں پہ اس سعہ اور سعہ ہے دورو سہم سہم ہے اس میں نعو الحروف میں بھی شاکل میں بھی عدد میں بھی اور ترتیب میں بھی جنہ سے تام ہے جنہ سے تام ہے آسان ہے اس لئے کہ پہلے سے مراد قیامت اور دوسرے سے مراد وقت والا جو کھڑی وَقَالَ الشَّاعِرْ فِي رِسَائِن صَغِيرْ اسمُهُ يَحْيَا کچھ چھوٹا بچہ يَحْيَا تھا اس کا انتقال ہوگیا اس کے قسم میں شاعر نے کہا وَسَمَّيْتُهُ يَحْيَا لِيَحْيَا میں نے اس کا نام یہ رکھا تاکہ وہ زندہ رہے فَلَمْ يَكُنْ إِلَىٰ رَبْدِ أَمْرِ اللَّهِ فِي سَبِيلُ لیکن اللہ تعالیٰ کی فیصلے کو رد کرنے کے لیے اس میں کوئی راستہ نہیں تھا یعنی جو وقت مقرر تھا انتقال ہو گیا اور اللہ کے فیصلے کو کوئی تعلق نہیں سکتا یحیا یحیا کیا ہے سر یہ معنی میں تو ایک نام ہے ایک سندگی کے معنی میں ہے جو چار شرائط ہیں وہ مطلب سیم 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 پایا جا رہا ہے تو یہ کہیں گے تاں سے تاں ہے اس دے کے چاروں امور میں یہ تفیق ہے پہلے ساہا ہے دوسرے میں ساہا دونوں قسم ہیں حالانکہ اس میں پہلے میں جو ہے قسم ہے دوسرا فیل ہے قسمیں نکلتی ہیں جیسے اگر دونوں ساہا ساہا ہے تو اسوں کہیں گے متماسلہ ہی دونوں اس میں ہے یا دونوں فیل ہے یا دونوں حرف ہے تو متماسلہ ہی نہ ہوتا ہے اور اگر ایک میں فرق پڑ گیا ایک فیل یا ایک اس میں ہو گیا تو اس کو الگ نام دے مستوفہ غالباً کہتے ہیں مستوفہ بہت سارے قسمیں سبغت اس کے سر لیکنے آپ ساہاں پر دونوں جگہ اس میں کیا ہاں اس میں دونوں جگہ یہاں پہ ایک فیل ہے یہاں بتایا کس میں ہیں سر یہاں پہ تکھر اور تنھر دو جگہ پہ ہیں اس میں عدد تو سیم ہے سر یہ نول حروب میں ایک مقابلہ ایک مقابلہ ابن فارغ تمہارے عقل نے تم کو کیوں نہیں روکا ایسے شخص کی ملامت سے جو نہیں پایا گیا ہے مگر یہ ایک حالت میں کہ وہ بدبختی سے ہی اس کو منعم سکون ملتا ہے نازل نعمت میں ہوتا ہے تو ایسے آدمی کو کیا ملامت کرتا یہاں کیا ہے یہاں پہ شکل حروف میں شکل حروف میں الگ ہے وہاں پیش ہے یہاں پہلے جگہ زبر رونیا وہی شفا ہے غم سے جو کہ پہلو کے درمیان ہے یعنی ہمارے اندر سینوں میں ہے یہاں پہ کیا جوا جوا نے سر یہاں پہ ترتیب میں اقتلاف ہے عدد میں اقتلاف ہے ایک میں تو جوا ہی ہے اس میں یہ زیادتی کی گئی ہے جس میں جو ہے کتنے ہیں تین ہی ہیں اور اس میں پانچ ہیں غالباً جی ترتیب فقال تعالی حکایتنا عن حارون و خاطب موسیٰ ترتیب یا عدد عدد بولیں گے نا ترتیب بولا گیا ہمیں غلط ہو عدد مجھے ڈر لگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ بن اسرائیل کے درمیان اور میرے درمیان تم نے فرق کر ڈالا اس لئے کچھ بولے نہیں وہاں بچڑ کی پوجہ کرنے لگے بتا یہاں پہ بینہ بینی بنی بھر تو سیم سیم ہے تین تین ہے اور سیم حروف ہے لیکن ترتیب دردر کی ہیں ترتیب اس کی بایا نون اس میں بھی ہے بایا نون اس میں بھی ہے لیکن ترتیب بلٹی ہے البحث تعمل الامثلہ السابقہ تجد فی کلی مثال کلمتین تجانس احداہما الوقرہ وتشاکلوها فی اللفظ مع اختلافین فی المعنی گزرہی مثالوں میں غور کیجئے آپ پائیں گے کہ ہر مثال میں دو کلمیں ہیں ان میں سے ایک دوسرے کے جنسے ہیں متجانس ہیں اور لفظ میں ہم شکل ہیں لیکن معنی میں اختلاف ہے وَإِرَادُ الْقَلَامُ عَلَى هَذَ الْوَجْهِ جُسَمَّ جِنَاسًا اور کلام کو اس طرح سے لانا اسے جناس کہتے ہیں فَفِي المِثَالِ الْأَوَّلِ مِنَ الطَّعِفَةِ الْقُولَةِ تَجِدُوا أَنَّ لَفْظَ السَّاعَةِ مُقرر مَرَّتَئِن پہلی مثال میں پہلے زمرے کے پہلی مثال میں آپ دیکھیں گے کہ ساعہ کا جو لفظ ہے وہ مُقرر ہے دو مرتبہ وَأَنَّ مَعْنَهُ مَرَّتًا جَوْمُ الْقِيَامَةِ پہلی مرتبہ اس کا معنی قیامت کا دین ہے وَمَرَّتًا احرساعات الزمانیہ دوسری مرتبہ وَقْتَوَالَ گھڑی مُرَاد ہے وَفِي المِثَالِ الثَّانِي تَرَا يَحْيَا مُقَرَّرًا معا اختلاف المعنى دوسری مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ يَحْيَا مُقَرَّر ہے لیکن معنى میں اختلاف ہے وَاخْتلافُ قُلِّ قلِمَتَيْنِ قُلِّ دو دو قلِّ ہو گیا ہے وَاخْتلافُ قُلِّ قلِمَتَيْنِ فِي المعنى على هذا النحو معا اتفاقهما فِي نوع الحروف وَشَقْلِهَا وَعْدَدِهَا وَتَرْتِيبِهَا يُسَمَّ جِنَاسًا تامًا اور ہر دو قلمے کا مختلف ہونا معنى کے اندر اس طریقے پر ساتھ ساتھ اس کے کہ وہ عروف کی نوع میں متفق ہوں شکل میں عدد میں ترتیب میں متفق ہوں اسے جناز تام کہتے ہیں دوسرے زمرے کی مثالوں میں آپ جب دیکھیں گے کہ ہر دو قلمے میں جب غور کریں گے رأیتا تو نے آپ کو یہ ملے گا اَنَّهُمَا اِخْتَلَفَا فِي رُقْنٍ مِنْ اَرْكَانِ الْوِفَاقِ الْأَرْبَعَ الْمُتَقَدِّمِ کہ دونوں مختلف ہیں گزرے ہوئے چار متفقہ ارکان میں سے کسی ایک میں جس کے اندر متفق ہونا تھا اور نیچے کریں مثل تقہر تنہر جیسے تقہر اور تنہر میں کلئر ہے نہاکہ نہاکہ جوا جوانح بَيْنَ وَنِ عَلَا تَرْتِبِ مثال کے تردیب کے ساتھ جیسے مثال دیئے ہیں ویسے یہاں پر بھی بتایا ہے وَيُسَمَّا مَا بَيْنَ كُلِّ قَلِمَتَئِين هُنَا مِنْ تَجَانُس جِنَاسًا غَيْرَتَّام اور ہر دو کلموں کے درمیان جو یہاں پر تجانُس ہے مَا بَيْنَا مِنْ تَجَانُس اسے جناس غیر تام کہتے ہیں اور نیچے کریں وَيْجِنَاس فِي مَذْحَبِي كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعَدَبِ غَيْرُ مَحْبُوب بہت سے اہلِ عَدَب جو ہے اس کو محبوب اچھا نہیں مانتے تکلف کہتے ہیں کس طرح سے لانا تکلف کی بات اس لئے کہ جناس کے چکر میں لفظ ایک ہی جیسا ہو معنی علب ہو جائے تاقید پیدا ہو جاتی ہے وَيَحُولُ بَيْنَ الْبَلِيقِ وَانْطِلَاقِ عِنَانِهِ فِي مِنْ مَعَرِ الْمَعَانِي اور معانی کے میدان میں بلیغ آدمی اپنے عدب اور معانی کے لگام کو بالکل چھوڑ دے اس کے اندر حائل ہو جاتا ہے معانی کے سلاست میں حائل ہو جاتا ہے معانی ہوتا ہے مگر یہ کہ اس میں سے جو بغیر قصد کے آ جائے بغیر تکلف کے آئے وَسَمَحَ بِهِ تَبْعُوُ اور فطری طور پر آئے طبیعت اس کی اجازت دے کہ ہاں اس طرح سے ہونا چاہیے تکلف اس میں ظاہر نہ ہو اس کو آگے کہا ہے مِنْ غَيْرِ تَكَلُّف تو وہ اچھا مانا جاتا ہے کلام کے عدب اب ہم تنرینات کر لیں اس سے پوششن آتے ہیں توریا ہو گیا قباق ہو گیا جناس ہو گیا اندر سے بھی سوالات کافی پوچھے گئے ہیں تو کر لیں بالکل ہے لفظ دیکھتے پتا چل جائے گا جناس تام جناس تام بتا دیئے پہلے سے جگہ کھالی بتانی ہے بتائیں ترجمہ کئی پوچھنا پوچھتے جگہ آسان آشاء یحیہ اور یحیہ کیا ہو گیا جناس تام آلہ ابو العلہ المعرّی لَمْ نَلْقَ غَيْرَكَ انساناً جُلَازُ بِهِ آپ کے علاوہ ہم کسی ایسے انسان سے نہیں ملے جس سے پناہ لی جائے فَلَا بَرِحْتَ لِعَيْنِ الدَّهْرِ انساناً آپ زمانے بھر آپ کو زمانے کی آنکھ کے لیے انسان رہے ہمیشہ یہاں کیا ہے انساناً انساناً پہلا انسان سے مراد انسان ہے سد انسان دوسرا انسان سے مراد پہلا دہر انسان سری وہ آنکھوں کا جو ہوتا ہے جب آپ کسی کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو آنکھوں کے کتلی میں جو کالا والا حصہ اس میں آپ کا اپنی چہرہ اپنا چہرہ صورت دیکھے گی ٹھیک ہے ایک ہے معنی علاقہ اسے کہا جناب میں نے آپ کی خط کو سمجھ لیا کتاب کو سمجھ لیا یہ ہاما یہیمو سے ہے تو میں حیران رہ گیا سرگردہ ہو گیا اور اس میں کوئی تاجب نہیں کہ میں سرگردہ ہو جاؤں یہاں پہ کیا ہے فہیم تو فہیم تو فہیم آیا فہمو سے فہیم تو ہے رہا ما یہیمو سے ہے تو لفظ ایک ہے معنی علاقہ اور بالکل جناب سے تام ہے آگیا ہے وَقَالَ يَمْدَحْ بِسَيْفِ الدَّوْلَةِ اِتَّسَقَتْ أُمُورٌ سیف الدولہ کے ذریعے سے ہی معاملات بھی ہے منظم ہوئے ہیں رأینا ہاں مُبَدَّدَتَ النِّزَامِ وہ ایسے امور ایسے معاملات جس کو ہم نے دیکھا تھا کہ بکھر ہوئے نظام والے ہیں سما وحما بلند ہو گیا سیف الدولہ وحمایت کی کس کی بنی سامن وحامن بنی عدم کی سام وحام اسے سے بلند ہو گیا وَلَيْسَقَمِسْلِهِ سامن وحامن اس کی طرح کوئی سام اور حام نہیں ہے یہاں پہ کیا ہے سر یہاں پہ سام سام دو جگہ ہے حام حام پہلا سام اور حام پہلا سام حام تو وہی ہے عدم علیہ السلام کیا علاق اور دوسرا سما یسمو سے اس میں فائل ہے اور حما یحمی سے اس میں فائل ہے بلند اور حام مددگار جناس تام وَقَالَ أَبُوْ نُوَانْسَ عَبَّاسُ عَبَّاسُ اِذَ اَحْتَدَمَ الْوَغَا پہلا عباس نام ہے دوسرا یہ ہے کہ محبوسورنا بولتا ہے جو اسے کام اچھا نہیں لگتا ہے تو ناکمو چڑھا لیتے ہیں اس کے لیے آتا ہے جب جنگ جو ہے دھرم ہو جاتی ہے یعنی میدان جنگ میں جب لڑائی زور شور پہ ہوتی ہے تو یہ عباس عباسن ناکمو چڑھا لیتے ہیں وَالْفَضْلُ فَضْلُ 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 والے ہیں سرابہ فَضْل ہیں اور ربی سرابہ ربی ہیں خصب ہیں نمہ ہیں سب کا حشی میں دیا ہے عباس سے کون مراد ہے فَضْل سے کون مراد ہے یہ نام کو دیکھنا ہے عباس عباسن جنہ سے تام فَضْل فَضْلُ پہلا نام ہے دوسرا جو ہے نام نہیں ہے صفت مراد ہے فَضْلُ والے پہلا ربی نام ہے دوسرا خصب اور نمہ کے معنی میں ہے تو لفظ ایک ہے بالکل معنی الگ الگ ہے جنہ سے تام اور کریں کافی ہے سر کافی ہے چلی ایک نیچے مثال ہے وہ کہیں پرچم میں اس طرح ہم نے دیکھا ہے کس تعلق سے دیکھا نہیں معلوم لیکن کر لیتے ہیں مشہور شہر ہے اور نیچے ہیں بس بس اور اوپر جائیں یہ ہے یہ پانچ ہے گیر تم سر ہاں ہاں کر لیے پانچ ہے تو کر لیے آئے اوپر آئے یہ آیا ہے غیر تم جب ان کے پاس کوئی امن کے بات آتی ہے خوف کی تو اسے وہ پھیلا دیتے ہیں یہاں پہ کہاں پہ ہیں امرن اور امن امر اور امن تو کیا ہے یہاں پہ اختلاف چار میں سے نعو الحروف میں سے نعو الحروف ایک جگہ را ہے ایک جگہ نون ہے وہ اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ نعو الحروف ہے ایک ہے جگہ ایک ہے جگہ ایک ہے جگہ جوار جوانح کے اندر کا دنیا حریری کیا کہہ رہا ہے تو صفت بیان کر رہا ہے کہ جاہل شخص جو ہے دنیا میں ایک دم مست مگن ہے غیام شدتِ عشق کو بلتے ہیں ما استفیق و غرامن بیا و فراتی سبابا دنیا میں مست ہو کر کے اور شدتِ عشق کی وجہ سے حرارتِ شوق کی وجہ سے حرارتِ شوق فرد کی ذاتی کی وجہ سے وہ بیدار نہیں ہو رہا ہے ہوش میں نہیں آ رہا ہے آگے دیکھیں دوسرا دوسرا مصرہ اس کا بیت نیچے کریں اگر وہ جان لیتا تو اس کیلئے کافی ہو جاتا تھوڑا بھی پانی اس چیز سے جس کا وہ قصد کر رہا ہے یعنی دنیا جمع کرنے کا جو قصد کر رہا ہے تو یہاں پہ پہلا سبابا آیا جو حرارتِ شوق شدتِ شوق کے لیے آتا ہے اور دوسرا ہے سبابا جو کہ برطن میں جو تھوڑا پانی بچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سبابت الماء تو لفظ ایک جیسا ہے معنیہ الگ الگ ہے یہاں پہ کیا ہے شکل و روح سر شکل و روح ایک میں پیش ایک میں زبر ہے تمہیں مہارا آسانا بلکل عبداللہ فرواحہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتا ہے یمدح النبی اسی روح کہہ رہا تھا دیکھنے کے لیے وَقِيلَ اِنَّهُ اَمْدَحُ بَيْدٍ قَالَتُ الْعَرَبُ تیکھا تحمیلو ناقت الادماء معتجرن الادماء سفید اوٹنی انہیں سفید اوٹنی سوار کیے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَقْتَحْمِيلُ هُو سے ہُو کی ضمیق سے معتجرن حال ہے اس حال میں کہ آپ چادر اوڑے ہوئے ہیں اسے کو آگے کہا معتجرن اے ملتفن بِلْبُرْدِ چادر اوڑے ہوئے ہیں کس طرح لگ رہے ہیں کل بدری چودہویں کے چاند کی طرح جلہ نور ہو ظلمہ جس کی روشنی تارکی کو ختم کر دی ہو تو یہاں پہ بُرْدِ وَبَدْدِ جی چی جی بارہ دال دونوں میں ہیں برد میں بھی بُرْد میں بھی اور بس ترتیب اور بھی کچھ ہے ترتیب کے علاوہ بھی بُرْدِ وَبَدْدِ یہ کیا کہتے ہیں شکل ہو رو شکل ہو شکل بھی ہے ترتیب ترتیب شکل تب بھی تیکھی جائے گی جب یہ سیم ہو ترتیب صحیح ہو تو پھر شکل پہ جائیں گے ملے خیال نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ بہت سارے قسم اس سے بھی ترتیب سے نکل جاتی ہے ایک جو ہے مرکب ہے یا مفرد ہے جیسے ذا 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 ذہبہ ٹھیک ہے اور ذا ذہبہ ایک ہی ہے ذا ذہبہ اے صاحب حب 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 والا اور ایک ہے ذا حب جانے والا جانے والا تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ ذا حب یا مرکب دو سے ملا ہے اور ایک سے ہے اس کا بھی الگ ہے مفروق ہے ملفوق ہے کیا کیا ہے بہت سارے قسم ہیں اب آگے دیکھ لیتے ہیں جناس کافی اتنا جناس ہو گیا اب آگے کیا دیکھیں گے سجا ہاں یہ بھی آیا ہے یہ پوچھا گیا ہے ابو تمام کا وہی شہر ہے اسدقوی امباءن والا یہ صفائی اور صحائف میں تلوار ہے اس مراد ہے بید السفائح جو تلوار کا چوڑا حصہ ہوتا ہے اور سود السحائف مراد کتابیں ہیں جس میں نجومی دیکھ کر بتاتے تھے کہ جیت ہوگی یا ہار ہوگی تو ان کا جو ہے پرشن کوئی کام نہیں آئی تو تلوار کام آتی ہے تلوار کی چمک کام آتی ہے کتابوں کی جو ہے کالہ پر نہیں یعنی سیاہی کالی ہوتی ہے اس کے سود السحائف پہ تو یہاں پہ کیا ہے سر ترتیب میں اقتلاف ہے باقی غرب بھی اتنی ہے سر کچھ اتنی ہے الخیل و معقود بن واسی الخیر یہی پوچھا گیا ہے پرچے میں آیا ہے خیل و خیر میں خیل و خیر میں تام ہے غیر تام ہے کیا صحیح غیر تام ہے تو آسان ہے تو مشکل نہیں ہے باتی ہے کہ جو پرچے میں آ رہی ہے اس میں اسکیوز نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو پایا تھا وہ تو کم سے کم سیونٹی سیونٹی کے رہے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ ایکٹیوریسی کے ساتھ حل ہونا چاہیے چلے با جائیں سجا پڑھ لیتے ہیں اکتباس ہے اکتباس ہے سلیبس میں ہے نہیں وقت بچے کا دیکھیں گے پہلے جو سلیبس میں اسے پڑھ لیں ویسے کچھ کہا نہیں سکتے کہیں سے بٹھا کے پوچھتے ہیں خسر سے ہی بھی سوال پوچھا ہوا ہے حالانکہ سلیبس میں نہیں ہے سجا آسان ہے نیچے کریں قاعدہ دیکھیں اس سجا توافق الفاصلت ہے ان دو فاصلوں کا متفق ہونا ایک جیسا ہونا اس میں فالحرف الاخر آخر حرف فاصلت سے کیا مراد ہے سریع روی اور کیا گیا جیسا آخری کلمہ کہہ لیجیے ابھی بتائیں گے کہ آخر کلمہ جیسا کوئی مثال لے لیجیے جو قلوب ہیں یہ فاصلہ ہے حروب جو ہے یہ فاصلہ ہے ان دو فاصلوں کا متفق ہونا کس چیز میں آخری حرف میں سدہ القلوب میں با ہے اور سبب الحروب میں آخر میں جو کلمہ حروب میں اس کے اندر بھی با ہے سمجھ میں آگیا جی جی اور سب سے سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں نہیں آیا چلیے نیچے کریں نیچے کریں کوئی بھی مثال جہاں کوئی مثال ہو دیکھئے دکھائی دے رہا ہے جی سب جو کون پوچھ رہے تھے انہیں دکھائی دے رہا ہے یا جو میں نے مثال دی تھی غنیمہ ایک جمعہ مکمل ہو گیا اسے وہ کہتے ہیں ایک فقرہ فقرہ سے مراد یہی ہے پورا پیراگراف مراد نہیں ہے اس فقرے کا جو آخری کلمہ ہے وہ کون ہے خیرن بولیں فغنیمہ آخری کلمہ جو ہے اس فقرے کا وہ کیا ہے خیرن ہے فغنیمہ ہے آخری اخرین دبیش میں ہے دیکھیں وہاں پہ جو ہے اُلٹا فاسدہ لگا ہوا ہے فغنیمہ ہے او سکت فسلیمہ یہ دوسرا جملہ ہے اس کو ایک فقرہ کہہ لیجئے اس کا جو آخری کلمہ ہے وہ کون ہے سکت فسلیمہ اب ایک آخری جو فاصلہ ہے اس کو کہیں گے فاصلہ غنیمہ اور سلیمہ یہ جو آخر کلمہ اسی کو فاصلہ کہیں گے اب سجا کہتے ہیں کہ فاصلے پر معافق ہونا ایک جیسا ہونا کیا پورے کا نہیں فی الحرف الاخیق تو یہاں دیکھیں میم ہے غنیمہ میں اور سلیمہ کے اندر ہیں میم ہیں اور اس سے پہلے جو ہم نے بولا تھا صدا القلوب تو یہاں جو ہے قلوب اور دوسری فقرے میں حروب یہ ہے فاصلہ اور اس کا جو آخری حرف ہے اس میں دونوں برابر ہیں قلوب بھی اور حروب بھی یعنی دونوں کے لاشت میں با ہے امید کی سمجھ میں آیا ہوگا یہ جی مزال سے اور واضح ہو جائے گا چلیں آئے اوپر السجع قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی منسکا طلفا اللہم اعطی منفقا خلفا یہ ایک فقرہ ہوا فقرہ کا جو کیا بولیں دوسرے فاصلہ ہے وہ کون ہے بولیں خلفا دوسرہ فقرہ واعطی منسکا طلفا اس کا آخری کون ہے طلفا طلفا تو دونوں آخری حرف میں ایک جیسے ہیں جی جی ہوافق ہے اس کا سجع اور سجع نصر کے اندر ہوتا ہے شیر کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو قائل ہیں جا وقال اعرابی اندھہب ابنہ اسیل ایک عرابی نے کہا ہے بیٹے کو سیلاب انہیں بہا لے گیا سیلاب میں بہے گیا تھا بیٹا اللہمہ انکونتا قد ابلیتا اے اللہ اگر تونے آزمائش میں ڈالہ آزمائیا ہے فَإِنَّكَ طَالَمَا قَدْ عَافَيْتَ تو کتنی مرتبہ تونے عافیت بخشی ہے یہاں پہ اللہمہ انکونتا قد ابلیتا یہ ہو جائے گا کیا صریف فاصلہ ہے فقرہ ہوگی اور فقرہ کا جو لاسٹ ہے وہ کون ہے کلیمہ ابلیتا ابلیتا وہی اس کو فاصلہ کہیں گے فَإِنَّكَ طَالَمَا قَدْ عَافَيْتَ یہ فقرہ ہے اور فقرہ کا فاصلہ کون ہے عافیتا عافیتا اور فاصلہ کا آخر دونوں ایک جیسا ہے توافق ہے دونوں میں تاتا یہ ہو جائے گا سجا اور نیچے ہیں آزاد شخص جو ہوتا ہے وہ جب وعدہ کرتا ہے تو قربہ کرتا ہے وَإِذَا آعَانَ كَفَا اور جب مدد کرتا ہے تو کافی ہو جاتا ہے وَإِذَا مَلَكَ عَافَا اور جب مالک ہوتا ہے تو ماف کر دیتا ہے بدلہ نہیں لیتا اب بتائیں اس میں پہلا فقرہ ہو گیا اور اس کا جو فاصلہ ہے وفا کسی طرح دوسرے کا جو فاصلہ تفا تیسرے کا عفا تینوں میں سب علف ہے کی نہیں ہے ایک جیسا جی جی بلکل اور افضلو ما تساوت فقر ہو پورا جو ہے فقر ہے برابر ہو یعنی جتنے اس میں کلمات ہو سی وہ بھی اسے کے اندر ہو جیسے وَإِذَا ہوا ما ضل اس میں نہیں ہے ما ضل صاحبكم وما غوات یہاں دیکھیں الحرو ایک اِذَا دو وَعَدَ تین وفا چار ہے وَإِذَا آعَانَ کَفَا اگر وَعَو کو لیں گے تو ایک دو تین چار ہے تیسرے میں آئیے وَعَو اِذَا مَلَقَ ایک دو تین چار تو تساوت فقر ہو ہے جی جی احسن السجع اس کو مانا جاتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا وَعَو کو لیں وَعَو نَجْم اِذَا ہوا کتنا ہو گیا ایک دو تین چار مَا صَاحِبُ كُم آپ اول دو مثالوں میں غور کریں گے تو پائیں گے کہ ان میں سے ہر مثال مرکب ہے دو متحق شکروں سے اور متحق کس میں ہیں اخیر حرف میں وَعَو اِذَا تَأَمَّلْتَ المِثَالَ ثَالِسْ وَجَدْتَهُ مَرَقَبًا مِنْ اَكْسَرِ مِنْ فِقْرَتَي مِتَمَاصِلَتَي فِي الْحَرْفِ الْأَخِيرِ اَيضًا آپ تیسری الْحَرْفِ الْأَخِيرِ اَيضًا وہ بھی حرف آخر میں متماسل ہیں وَيُسَمَّ هَذَا النَّعُ مِنَ الْقَلَامِ سَجَعَنْ اور اس طرح کے کلام کو کلام کی اس قسم کو سجع کہتے ہیں وَتُسَمَّ الْقَلِمَ الْأَخِيرَ مِنْ كُلِّ فِقْرَةٍ فَاصِلَةٍ اور آخری کلمہ ہر فقرے کا فاصلہ کہلاتا ہے وَتُسَقْنَ الْفَاصِلَةُ تبوتر کی آواز سے ہے ہوں ہوں یا گٹرگون گٹرگون تو ایک ہی طرح کی آواز نکلتی ہے ایک انسجام ہوتا ہے اور اس میں بھی جب توافق ہوتا ہے آخر حرف میں تو ایک آواز کے اندر ایک انسجام پیدا ہوتا ہے وَأَفْضَلُ السَّجَعُ مَا تَسَاوَتْ فِقَرُهُ اِلِيرَ وَلَا يَحْسُنُ السَّجُعُ إِلَّا إِذَا كَانَ رَصِينَ التَّرْقِيب سجا اسی وقت بہتر ہوتا ہے جبکہ اس کی ترقیب مضبوط ہو سلیم من التَّقَلُّف تَقَلُّف سے خالی ہو خالی من التَّقرارِ فِي غیرِ فائدتِين تقرار سے خالی ہو جو کہ غیر فائدے کیلئے ہوتا ہے کما رائدہ فِي الامثلہ جیسے کہ آپ نے مثالے میں دیکھ لیا یہ سب کے سب رسلیت ترقیب سلیم من التَّقَلُّف ہیں اور جان مجھ جل کے زبقزستی نہیں لائے گئے ہیں تَمْرِنَات قَيِّنَ السَّجْعَ فِي الامثلتِ الْآتِيَ فَوَضِّحْ وُجُوهَ حُسْنِهِم قال صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عبدًا قَالَ خَيْرًا فَغَنِيمَ اَوْسَكَتَ فَسَلِيمَ تَمْرِنَاتِ جی سر یہاں پہ تصاوت کی قرحو ہیں نئی سر نئی یہاں پہ تصاوت کی قرحو ہوگا اس لئے کہ صحیح کے میں نے دیکھا ہے کہ جو واو حرفیات پر اس کو شمار نہیں کیا ہے کہیں کہیں کیا ہے اس کی تحقیق کرنی پڑے گی اگر واو کو مانیں گے تو اس میں چار ہو جائیں گے چلنی چاہیں تشبیحا لہو بسجل حمامہ لکھا ہوا اذا حدرت حدیر کہتے ہیں کبوتر کی آراز کو اس سج موطنو ان نسرو یہاں پہ لکھا وقد یجئو فی الشیر کبھی کبھی الشیر کے اندر ہوتا ہے جو مطلبین بدا طول ہے کہ والروم فی وجلن اور آخر میں ہے والبرو فی شغلن برغو ہے والبرو فی شغلن والبحرو فی خجلن وجلن خجلن نیچے ہیں تمرین کر لیتے ہیں وقال الحریری ارتفاع الاخطار بقتحام الاخطار پہلے قطر سے مراجع ہیں بولتا ہے امر خطیق اے عظیم قدر و منزلت کے بارے ارتفاع الاخطار قدر و منزلت آدمی کی بلند ہوتی ہے کب بقتحام الاخطار جب وہ خطرات کے اندر داخل ہوتا ہے اس سے خطرات سے مل لیتا ہے جی تو یہاں پہ کیا ہے سر یہاں پہ وہی فکرے میں بھی تساوک اور ارارہ ایک جیسا ہے بھی وہی ہم کو دیکھنا آخری حرم اور اختار اختار دونوں الگ الگ معنی میں ہیں جی تو کیا ہو جائے گا سر اختار الگ معنی میں ہے تو یہ جناس ہوگا جناس تام کی بھی مثال بن جائے گی باعت بلغا باعت بلغا نے کہا انسان اپنے آداب سے اس کی حیثیت ہوتی ہے پہجانے جاتی ہیں نہ کہ اس کے کپڑوں اور لباس سے جی ادا بہی سیا بہی ایک دیاتی نے ایک شخص سے کہا جس نے کس سے مانا تھا کمینے آدمی سے جو مانا کو دسر پر مانا کو تو بھگا دیتے ہیں ایسے شخص سے یہ کہ اس کے بارے میں کیا کہا ہے نزلت بی وادن غیر ممتور ایسی وادی میں گئے تھے ایسی جگہ سے جہاں وارش وارش نہیں ہوتی وَفَنَائِنْ يَفْنَائِنْ غَيْرَ مَعْمُورِ فِنَائِنْ غَيْرِ مَعْمُورِ سفر بنے گی نقصہ اور ایسے فِنَا میں آگن میں گئے تھے جہاں آبادی آبادی نہیں ہیں لوگ نہیں رہتے ہیں سب مردے ہیں وَرَجُلِنْ غَيْرِ مَيْسُورِ اور ایسے آدمی کے پاس گئے تھے جس کے پاس مار وال نہیں ہیں ماندارے نہیں ہیں فَأَقِمْ بِنَدَمِ تو اب وہیں جا کے قیام کر لو ندامت کے ساتھ اَبْدِرْ تَحِلْ بِعْدَمِ یا وہاں سے خوش کر جاؤ اس حال میں کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو آدم کے ساتھ یعنی تمہیں وہاں سے کچھ ملے گا نہیں تو تمہارے یہاں بتا کیا ہے مَمْتُورِ مَعْمُورِ مَمْتُورِ مَعْمُورِ اور مَيْسُورِ اللہ کے سجہ ہو رہا ہے پھر آگیں آدم اور آدم لگو رہا ہے بِنَدَمِ یا بِعْدَمِ ٹھیک ہے ایسا قرآن میں بھی ہے فِي طَلْحٍ مَمْدُود وَظِلٍ مَمْدُود ٹھیک ہے نا دیکھیں گے تو مَا تَسَوَتْ فِي قَرُهُمْ کی مثال من جائے گی ہے قرآن کا اسرہ سے استعمال ہے وَقَالَ اَعْرَابِيُن عَرَابِي نے کیا کہا بَا قَرَنَا وَسْمِيُن بارش کو کہتے ہیں ربی کی جو موسم کے جو بارش ہے وہ ہمیں فِي رَقِّ مَنْشُور کس نے لکھی بھیجا ہاں پوری آیت ہے بَا قَرَنَا وَسْمِيُن سُمَّ خَلَفَهُ وَلِيُن کہ موسمِ ربی کا بارش جلدی آیا پھر اس سے پیچھے اس کے بعد والی بارش آئی فَالْأَرَضُكَ أَنَّهَ وَشِيُن مَنْشُور زمین ایسے معلوم ہو رہی ہے کہ گویا وَمُنَقَش چادر ہے جس کو دھیلا دیا گیا ہو عَلَيْهِ لُؤُمْ مَنْصُور اور اس کے اوپر موطی ہوں ثُمَّ اَتَتْنَا غُيُومُ جَرَادِن پھر ہمارے پاس کیا آیا ٹِرْدِّ کے بادل یعنی کسرک بتانے کیلئے غُيُوم جَرَاد بولا ہے کیسے بِمَنَا جِلِ حَسَادِن کھیتی کاٹنے کے جو آری ہوتی ہے آری نہیں کیا وہ حسوہ بولتا ہوں درانتی درانتی وہ لے کر کے آئے ہیں وہ یعنی ان کے دانت یا جس سے بھی وہ کھیت کو تباہ کرتے ہیں وہ مراد ہے فَجَرَدَتِ الْبِلَاد انہوں نے خالے کر دیا پورا ملک وَأَحْلَقَتِ الْعِبَاد بندوں کو ہلاک کر دیا اس لیے کہ جب فصل کھا گیا تو بندے بھی ہلاک ہو جائیں گے سبب بن گئے وہ وَسُبْحَانَ مَنْ يُحْلِقُ الْقَوِيَ الْأَكُولِ بِدْعِي فِي الْمَعْكُولِ پاک ہے ذات اس شخص اس کی جو کہ قوی شخص کو جو کھانے والا ہے اس کو ہلاک کر دیتا ہے اس کمزور شخص سے جس کو کھایا جاتا ہے فردی کو کھا بھی سکتا ہے خالوں میں کی نہیں حلال ہے یہاں کیا بتانا ہے بلکل واضح ہے منشور منصور بلاد عباد چلے آگئے ہیں ختم ہو گیا اور کرنا ہے اس میں جو رسالہ پڑھئی ہے خود سے جو سجا بنائی ہے سجا ہے تو ختم کیجئے گائیڈیمور اچھے سے دیا ہوا ہے پڑھنا ہے صرف کافی ہے آج کے لیے ٹھیک ہے اس میں ہے جو اس کتاب میں نہیں ہے دوسری کتاب اس کو پڑھائی مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک خلاس پڑھن کی جائے